خاص کر ہم northern areas کی بات کرتے ہیں یہاں کا جو سارا آپ کو built heritage اور otherwise جو heritage نظر آ رہے ہیں that is all you know because of the communities that are there انہوں نے ہی develop کیا ہے وہ ہی اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں heritage کی preservation بھی ایک بہت بڑا ایک challenge بھی ہے لیکن کچھ اکی سی ایس پی نے گورنمنٹ کے کچھ داروں نے کسی نکی صحت تک کی challenges کیا ہیں ویسے preservation میں ابھی ڈیم بڑنا تدیا مرباچہ کا وہاں پہ انچینٹ روک سے کہیں اور تھے لوگ ایسے جا کے پریز کرتے ہیں پینٹنگ سے چلے جاتے ہیں اس کی value نہیں کہتے ہیں پریزرویشن کے لیے کیا حالات ہیں ابھی کے یا کیا ہمیں اب کرنا چاہیے اس context کو آپ کیسے explain کریں گے heritage preservation in Pakistan has become a buzzword in the last couple of years اور اگر دم سے اس کے اوپر بہت زیادہ importance i would say spotlight آگئی ہے اس کے اوپر heritage preserve کریں اپنی sites کو open up کریں اور that also is driven by consumerism tourism کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو آپ نے اپنی heritage جو ہے اس کو صاف کر کے سجانا ہے تاکہ لوگ آکے دیکھیں اور appreciate کریں کہ you know واو کتنے زبردست ہیں تو ہمیں جس طریقے کی heritage preservation کی ضرورت ہے that that is holistic which is taking the natural and cultural environment as well as communities with them کہ آپ communities کو بھی cordon off نہ کریں اپنی heritage سے آپ ان heritage sites کو sanitize نہ کریں آپ ان کو اتنا you know expert based نہ بنا دیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی expert ہی آکے بتائے گا کہ heritage کیسے conserve ہوگی اور communities کو تو نہیں بتا اگر خاص کر ہم northern areas کی بات کرتے ہیں so یہاں کا جو سارا آپ کو built heritage or otherwise جو heritage نظر آ رہے that is all you know because of the communities that are there انہوں نے ہی develop کیا ہے وہ ہی اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں you have to make them an important partner when you're working on these sites heritage conservation کی جب ہم بات کرتے ہیں تو there is this built environment which is there جس کو آپ نے دیکھنا ہے یا جس کو آپ نے protect کرنا ہے اور وہ جو built environment کی protection ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کی building کا فساد ویسے ہی دیکھے جیسے تھا وہ جو اس کے ساتھ درخت لگاوا ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جو سوئل ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جو اس کے پیچھے فورسٹ ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے تو اس کو ایک حولسٹک نظریہ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے موسیقی